بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی مسجد کے لئے بھی ماربل خرید ہے تقریباً پانسا فٹ ماربل لیا ہے یہاں سے آج میرا دل تھا کہ آپ کے لئے ایک انفرمیٹو ویڈیو بنے جس میں آپ کو بھی ماربل کے مطلق معلومات مہیا ہو جائیں تو یہ جو ان کے اونر ہیں ان سے آپ کو بات چیت ہوگی آپ کو سارا سیٹ اپ دکھائیں گے مشینیں دکھائیں گے یہ ماربل دکھائیں گے جو پڑا ہوا ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ جو ماربل ہے اس کے مطلق آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ جو اونر ہیں ان سے ہم کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم جی یہ عمران صاحب ہیں جی شاہلی ماربل کے اونر ہیں مالک ہیں ان کے بہت بڑا سیٹ اپ ہے یہاں ہمارے شہر میں تو یہ یہ ماربل کا جو ہے نا پروسس یہ سارا کام کرتے ہیں یہ ماربل مارکٹ میں یہ ان کا کافی نام ہے کافی پرانے ہیں ماربل کی فیلڈ میں تو ہم نے اپنی مسجد کے لئے یہاں سے پانچ ہزار فٹ ماربل لیا تھا جو بہت زبردہ سے انہوں نے دیا تھا جو انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا اسی مطاب میں انہوں نے مال دیا تھا تو ان سے ماربل کے متعلق معلومات لیتے ہیں ابھی کیسا کاروبار ہے آپ کہاں سے مگواتے ہیں یہ کون کون سے ماربل پتھر ہوتے ہیں جو جو استعمال ہوتے ہیں گھروں میں کمرشل ایریاز میں شاپنگ مالز میں یہ ساری معلومات امیان بھائی سے لیتے ہیں امیان بھائی اسلام علیکم تو یہ اس کو چھوڑی معلومات دیں ہمیں ماربل کے متعلق آپ یہ ماربل کہاں سے مگواتے پہلے یہ بتائیں یہ پہاروں سے نکلتا ہے وہاں پہ اس کے بڑے بڑے بلوکس جو ہے نا وہ ڈائنا میٹ لگا کے ان کو اللہ صورتے ہیں تو بڑی فیکٹریوں میں بھیج دیتے ہیں پشاور میں مردان میں وہاں پھر اس کا پروسس ہوتا ہے وہ آگے فردر کاٹ کے ہمیں دیتے ہیں ہمیں پھر وہ موٹا موٹا بھیج دیتے ہیں ہم اس کی دو ٹائلیں تین ٹائلیں بناتے ہیں یا سیڈیاں بناتے ہیں آگے سیکشن کرتے ہیں پھر اس کو تیار کرتے ہیں پولش کرتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو زیادہ ماربل کو جس طرح سنی گریہ ہے سنی وائٹ ہے زیارت گریہ ہے سیارت وائٹ ہے زیادہ ڈیمانڈنگ کون سا ہے گھروں میں زیادہ کون سا لگ رہا ہے یہ زیارت گریہ ہے زیارت گریہ زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے ریٹس وارہ کیا کس طرح فٹ کا کیا حساب ہوتا ہے کیا ریٹس ہیں اس کے مارکیٹ میں یہ کیا صورتحال مچتا ہے مختلف شہیڈ ہے اس کے دو تین اور سیڈی کا کیچن کا پٹی کا لیدہ ریدہ ریٹ تو یہ یہاں پہ یہ ڈیزائنی بھی کرتے ہیں مختلف قسم کی آنجی مارڈر بھی بناتے ہیں پھول بھی بناتے ہیں اور بھی مطلب کچن کے سیڈھی ہیں سیڈھی ہیں جتنے بھی گھر میں جہاں جہاں بھی لگتا ہے ماربل کچن میں وغیرہ سیڈیوں پہ سارا آپ بناتے ہیں اس کے سلیبز وغیرہ تو یہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا یہ کام کی ہوئے بیس سال ہوگیا تو ماشاءاللہ بہت اچھا کار بزنس ہے آپ کا اللہ تعالی اس میں مزید رکھی دے جی تو یہ آپ لوگ پھر ٹرک سے ٹرک پہ مال آتا ہے آج اس کی ٹرانسپٹیشن ساری ٹرک پہ ہی ہوتی ہے اچھا پچاس ٹرن تک چالیس ٹرن تک گاڑی جو ہے وہ بزن لے کے آتی ہے اچھا مختلف جو مارورد کے مختلف ریٹس ہیں مطلب اس طرح ویرونو ہو گیا زیارت وائٹ ہو گیا تو وہ مہنگے پتھر ہیں وہ بلکل وہ پیسٹ سے لے کے ایک سو بیس تک ایک سو پچاس تک دو سو ڈائی سو جہاں تک مرضی چلے جائے مہنگے سے مہنگا بھی ہے چلتا یہ پچاس تک ہے پچاس اور پیسٹ کی رینج میں بس یہاں تک زیادہ ہسانی کے لئے ہسانی بائٹ جو ہے جو خرید ہے جہاں نا قوت خرید یہاں تک کی ہے تقریبا امران میں بہت شکریہ آپ کی نام ہم سے بات چیت کی آپ کا بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ بزنز میں مزید رکھی رہی جی بہت شکریہ اسلام علیکم دوستو یہ آسف صاحب ہیں یہاں شالی مار ماربل فیکٹری کے یہ منشی ہیں یہ ٹھیکے دار ہیں سارا کام یہ خود کرواتے ہیں ابھی ہم ان سے تھوڑی بہت معلومات لیتے ہیں کہ یہ جو سامنے مچینیں چاہ رہی ہیں وہ کس چیز کی چاہ رہی ہیں کون سا پروسس ہو رہا ہے یہ ہمیں ساری معلومات دیں گے آسف بھئی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاگ اب بھئی جی اس طرح ساڑے کو مال آنڈا اچھا یہ مال آتا ہے یہ اس طرح مال آنڈا پھر انرسیت لو راڑ کر دے ریڈی دھتے اچھا ریڈی تو روڑ کر رہا ہیں یہ بجھے یہ آج ہنگاہ دے گونیاں کا رہا ہے یہاں پہ یہ گونیاں رہا ہے تو یہاں پہ یہ پیس پڑ یہ کٹھی ہوری ہے یہ چطورت بچہتے ہیں اور یہ سا پیس کا رہا ہے یہ سارا جو آว bite ہے ایسا ہی بارٹ تیار کردہ ہیں یہاں پہ دیغانر بڑٹ تیار ہو رہا ہے یہ بھائی جو ہے یہ یہ بڑٹ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ دیغانر بڑٹ تیار ہیں اچھا یہاں سے پیچھے ہمیں لے رہے ہیں پالش والی جگہ پر یہاں پالش ہوتی ہے دوسرا área کرکتی ہے ایسا جگہ جگہ ساتھارا ہے یہاں پہ بڑی سلیب ہوتے ہیں یہاں پہ بڑی مچین لگی ہے یہ بھالی یہ آسے بھائی بتا رہا ہے یہاں پہ جو ہے پالش ہو رہی ہے یہ پالش ہو رہی ہے یہ فینل ہو رہا ہے یہ سلیب بغیرہ بنتی ہے جہاں جس میں پچن میں ڈالتے ہیں سیڈیو پہ لگاتے ہیں تو یہ سلیب جو ہے وہ پالش ہو رہی ہے آسے بھائی بہت شکریہ آپ نے معلومات دی بہت مربان ہے فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورا ڈیزائن آئی انہوں نے خوتیار کیا ہے یہاں پہ یہ آپ کے ڈرینگ رومز میں آپ کے شٹنگ ایریاز میں بیڈ روم وغیرہ میں یہ لگاتے ہیں یہ چیزیں یہ بہت خوبصورا لگتی ہیں یہ انہوں نے خوتیار کیا ہے شالی مار فرکٹی والوں نے دری بھی ملے گی یہ کارپٹ بچھانے کے لیے دری ملے گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ انہوں نے خود تیار کیا ہے بہت زبردستی بہت خوبصورت ہے جی بہت اچھا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ اپنے بیڈ رومز میں درینگ رومز میں لگاتے ہیں تو اس سے جو گریس ہے وہ بہت خوبصورت ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوگا ہے اسلام علیکم فرینڈز دوبارہ ویلکم کرتو اپنی ویڈیو میں یہ آج ان کا ہمیں ماربل پہنچ گیا تھا ہزار فوٹ مسجد کے لیے جو رہتا تھا فرش تو یہ ہزار فٹ ماربل جو ہے وہ آج آگیا تھا ابھی یہ سارا ماربل جو اندر لگا ہوا ہے یہ سارا لگ گیا ماربل حال میں تو انشاءاللہ یہ کل سے کام شروع ہو جائے گا یہ ایک صاف رہتی تھی حال کی اور آگے جو ہے یہ را فیر یہ رہ گیا ہے یہ وضوع والی جگہ ہے تو یہ انٹرس والی ساری جگہ رہتی ہے ادھر ابھی لگنا ہے ماربل اور اس کے علاوہ یہ جو بنامدہ ہے اس میں ہماری تین صفحے ہیں یہ اس جگہ میں یہاں بھی ماربل جو ہے وہ بھی لگنا ہے یہ شالی مار ماربل والوں نے ہمارے صد بہت آمن کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے تو ابھی یہ کام جو ہے بھی رہتا ہے ماربل یہ انشاءاللہ تین چار دن میں لگ جائے گا اور اندر جو ہے وہ ماربل لگ چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا آمین آسور و بہت شکریہ اللہ حافظ